اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید ہے آپ ٹیک ہوں گے دوستو آج دبائی میں ہوں اپنے پارٹنر دوست حفیظ لغاری کے ساتھ یہاں پہ ہم لوگ کافی ٹائم سے جو ہے کام کر رہے ہیں ویزے کے حوالے سے لائسنس کے حوالے سے بزنس ریجسٹریشن وغیرہ اور یہ آفیس لوکیٹر ہے جی شیخ زیدرورد پہ یہاں دبائی ڈاؤن ٹاؤن کے اندر اور حفیظ بھائی سے توڑا ساج سوال کرتے ہیں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس اس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا ابھی دبائی میں بہت سارے چینجز آگئے ہیں سپیشلی پاکستانیوں کے لیے جو ویزا ہوتا ہے نا انویسٹر ویزا اور بزنس لائسنس وغیرہ پہلے تو بڑے ایزلی آسانی سے مل جاتی تھی یہ چیزیں لیکن ابھی جو ہے ورک ویزا کا بھی ایشو ہے ایون کی ویزٹ ویزا جو ہے ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو حفیظ بھائی یہاں پہ بیزڈ ہے بہت ارسیس ہے اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آج اس سوالے سے بھی پوچھتے ہیں اور آگے جو ہے فیوچر میں کیا پوسیبلیٹیز ہے یہاں پہ پاکستانی کلائنٹس کیلئے کہ ان کو انویسٹر ویزا یا وزنس لائسنس یہاں پہ کوئی لینا ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے اور دوسری بھی کچھ چیزیں ان سے پوچھتے ہیں تو حفیظ بھائی میرے خیال سے سال سے اوپر آگے لازٹیوریوں نے بنائی تھی ایک سال ہو گیا تو کیسے آپ کام وغیرہ کیسے چل رہے ہیں تو حفیظ بھائی یہ بتائے کہ یہاں پہ ابھی جو ویزا وغی کافی جو ہے یہ پاکستانیوں کو مشکلات آ رہی ہیں تو ابھی کیا سچویشن ہے فیلحال ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو آنا چاہتے ہیں نیو یا پاکستان سے یا پاکستان سے ہاتھ کے دوسری کنوٹیز میں جیسے یوکے میں بیس جوتے ہیں یو ایس میں یورپ میں یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے بھی تو ان کے لئے کیا کیا آپشنز ہیں یہاں پہ جو میکسیم چانس ہو ویزے لگنے کے یہاں پہ موو ہونے لیے اس کے آپ بھی یہ دیکھیں ہیں اس کے دو آپشنز ہیں ایک اگر اس اپلیکنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ جاگ سرچ کیلئے آتا ہے نہیں نہیں میں تو صرف بزنس کی بات کرتا ہوں بزنس کی بات کرتا ہوں تو یہ انویسٹ ویزا سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لئے فرس کنڈیشن یہ ہے کہ ویزا ریجیکشن کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹسائٹ ویزے ہم اپلائے کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں آج کے پاکستان کے اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ بندہ ویزیٹ ویزے پہ آجائے یہاں پہ ونس ویزے آپ لینڈ کر گئے یا تو آپ نیکس ڈیشن پر آپ پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ لائسنس کا اس کے بعد اپلائے کریں گے وہ ٹری ٹو فور ورکنگ ڈیز میں ہو جاتا ہے امیگریشن پر راس سٹیپ ہوتا ہے انویسٹ ویزے انویسٹ ویزے کے آپ فیز پے کریں گے تو تین دن آپ لگ جاتے ہیں انویسٹ ویزے پہ ایشو ہونے میں ان کے چانسز ہے الحمدلہ بہت زیادہ ہیں اگر انسائٹ بندہ ہے اگر آؤٹسائٹ بندہ ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اینسائٹ مت لگ رات جاتا وہ زیادہ ہے گے کے اپلائے تو یزے پر ہیں لائسنس یا لائسنس۔ پھر سیکنڈ کارڈ بندہ ہے امیگریشن کارڈ اوکی اوکی اٹ ہی سکتے ہیں بھری جاتا ہے اور کمپنی اوئیزا میلتا ہے ا Pelean 차�age – اوکی اچھا ہے تو یہ دبائی کے اندر اس کے لئے پروسس ملے پروسس کے لئے بارے گ treating شانجات ویادہیں ازماناته ہیں سیم پروسیس ہوتے ہیں، میکرشن تو سیم ہے، میکرشن تو سیم پروسیس ہوتے ہیں تو آج کل اگر کوئی آنا چاہے تو آپ ایک جنرل آئیڈیا دے سکتے کہ فری زون جو کمپنی ہوتی ہے، انویسمنٹ جی، تو اس کی کیا کاؤسٹ آتی ہے اور جو مینلینڈ ہوتی ہے جنرل ایک آئیڈیا، پر نیچو تو ہو سکتا ہے کیونکہ آر بندے کی اپنی اپنی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس بارے میں توڑا بتا ہے اب فری زون میں جو آپ کی کاؤس ااتی ہے اس کو بلتے ہیں آج ازئپ فریلانسر اوکی اس میں ایک ویزہ ہوتا ہے، ویزہ الائشن ہوتا ہے، آفیس ملتا ہے، ٹرے لائسنس ہوتا ہے اس کی کاؤس ہوتی ہے تقریبا تیرہ اثار انویسنس اس میں آپ لائسنس کوس آٹھ ہزار ہے اس کے بعد امیگریشن کارڈ اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ انویسٹر ویزا اپلائے کریں گے ڈائی ہزار انویسٹر ویزا کی ملان کے بارہ تیرہ ہزار کے بیچ آ جاتا ہے اور مین لینڈ مین لینڈ بھی اگر ایکٹریٹی نارمل ایکٹریٹی ہے جیسے ٹیکنیکل سرویس، بلڈنگ میٹرین سرویس، پروجیکٹ منیجمنٹ اس پر بھی ویزا اپنی قوص ٹوٹل آ جاتی ہے ٹی 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 ٹوٹل تو فرق کیوں آ جاتا ہے ٹی ٹوہزار کا فرق اس لیے آ جاتا ہے کہ لوگ فرفر کرتے ہیں کہ میں انگلیس نام لوں اگر ارابی نام ریجسٹر کرتے ہیں تو اس کی فی سکم ہے اس کے ارابی نام آپ فرفر کرتے ہیں تو اس کا دو ہزار آپ کو اکسٹر دینا پڑتا ہے تو یہاں پر ایو ای کے اندر جو ہے دوبائی میں ویسے ہم جنرل ایک آئیڈیا دے رہے نا اپنے آڈینس کو کہ یہی تو تقریباً آلماست تیرہ چودہ پندرہ ہزار ان کی لائسنس وغیرہ ہے بارہ سے تیرہ ہزار تو اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی بندہ جیسے اپنا آفس بہت سارے لوگ کنسلٹنسی وغیرہ کا بزنس کرنا چاہتے یا ری لوکیٹ ہو کے یو اے میں چاہتے کہ پاکستان سے یا دوسری کنٹری سے ری لوکیٹ ہو اور ایک بیس بنائے اپنا تو یہاں پہ آفس وغیرہ کا جیسے یہ آپ کا بھی آفس ہے تو اس کی کیا کاؤسٹ ہوتی ہے جنرل ایک اچھی لوگیشن پہ یہاں سالانہ ہوتا ہے کرائے میں نے سنا ہے سالانہ بھی ہوتا ہے منتھ بائز ہوتا ہے اگر آپ بزن سیڈر میں جاتے ہیں تو منتھ بائز بھی آپ کو پیک کرنا پڑتا ہے سالانہ بھی ہوتا ہے منتھ لی کتنا آپ کے خیال میں منتھ لی آپ سمال آفس لیتے ہیں اس کو ایک سنگل ڈیڈکیٹڈ ڈیسک اس کا شیخ زید پہ پیز ہوتی ہے سکسٹین ہندڈڈ ڈرام پر منت سکسٹین ہندڈڈ تقریبا پانچسو ڈالر یو ایس ڈی پانچسو ڈی اور اسی طرح جو ہے اگر ہم جنرلی ایک ایڈیا دے 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 اپنے آرڈینس کو یہاں پہ ایک آس کل گر کا کیا رینٹ چل رہا ہے کیا رینٹ بہت 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 چل رہے گا تیس ہزار پر یئر ہوتا ہے نا تو دائی ہزار پر منت ہو گئے صحیح ہے دوبائی میں اور شارجہ میں پر توہاں کم ہوگا دوسرا یہ ویزے کے حالے سے بہت امپورٹنٹ پویشن ہے کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے کیوریز ہا رہے ہیں کہ لوگوں کے ویزے جو انویسٹر ویزے ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جی اب بلکل سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ریجیکٹ ہوتا ہے جی اس کے اندر اگر ایک بندہ یہ اپلائی کرتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی فیس وغیرے ریفنڈ ہو جاتی ہے یا اس کے کچھ پیسے ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ نے فریزن میں اپلائی کیا ہے اس میں وہ 1000 ڈیڈکٹ کرتے ہیں پروسسنگ تیس باقی پیسہ آپ کو واپس دیں اور یہ مین لینڈ میں بھی ایسی یہ تقریباً سات اٹھ سوڑ مائنس ہو جاتا ہے ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو پھر ریفنڈ کر دیتے ہیں کسی بندے کا ویزا ایوینچولی نہیں لگتا تو کچھ پیسے ان کو آپس ریفنڈ ہو جائیں گے یعنی کہ یہ سارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے جو بار راتی رہزار یا پند رہزار نہیں لیکن لائسنس کے پیسے آپ کو نون ریفنڈ نہیں بول ہیں تو لائسنس کی کتنے پیسے ہوتے ہیں وہ تقریباً دس گیار آزار اچھا یعنی مین جو کاسٹ ہے وہ لائسنس کی ہے تو یہ لوگ ویزا نہیں دیں گے تو لائسنس کی فیس کیو ضائع مطلب وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ آپ پر ٹرانسفر کریں لائسنس کسی اور باہر کو آپ سیل کریں ٹرانسفر کریں لائسنس کسی اور کے نام پر وہ ہو جاتا ہے لیکن میں پریفیر یہی کرتا ہوں کہ جیسے کوئی نیو لی آتا ہے یہاں پہ دبی میں بزنس کرنا چاہتا ہے اس کیلئے بیس فریز ہونے اس کی وجہ یہ کہ وہ کاسٹ بھی کمیں تو وائنڈ اپ کرنا ایزی ہوتا ہے وہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا امیگریشنل کارڈ ریجیکٹ ہو گیا تو وہ پھر دو ہزار درم مائنس فیس ڈیڈک کرتے ہیں باقی جو آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے اچھا یعنی فریز ہون کے اندر تقریبا سارا پیسہ واپس آجاتا ہے مین لینڈ میں نہیں آتا نہیں آتا اچھا یہ تو پھر اچھا ہے انیشلی یعنی کہ جو کلائنٹ سے ان کو چاہیے جو ری لوکیٹ ہونا چاہتے دوبائی تو ان کو ٹرائی کرنا چاہیے فری زون کو یہاں سیٹل ہو جائے سارے معاملات چلتے رہے تو کسی بھی ٹائم وہ پر سوچ کر سکتے اگر کوئی بزنس وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس سے ریلیٹڈ چونکہ بزنس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے آپ کو یہ بتا ہے میرے جو اپنے پرسنل ذاتی طور پر ہماری جو ایکسپورٹیز وہ بزنس امیگریشن میں ہیں چاہے وہ یورپ ہو یہ ایشیا ہے یا دوسری کنٹریز ہے امریکہ وغیرہ لیکن کیونکہ دوبائی میں بہت سارے پاکستانیوں کے انٹریسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ بزنس ویزا کے علاوہ جو ہے جوب کی کیا سچویشن ہے جوب ویزا بھی آج کے لگ رہا ہے جوب ویزا لگ رہا ہے لیکن کنڈیشنل ہے نمبر ون ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اسکلڈ ورکر کے ابھی یہاں پہ بہت ہوتے ہیں انسکلڈ کی نہیں تقریبا بند ہو گیا یہ ڈائیورسٹی رکھنا چاہتے ہیں جو ہی والے اتنا ریشو پاکستانی ہو گیا ہے اتنا سری لمکن اتنا نیپالی اتنا فلپینی تو اسے ساتھ پاکستان پہ ریسٹرکشن بڑا ہی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی لیکن ابھی کنڈیشن ہے کہ آپ ڈگری اٹیسٹڈ ہونی چاہیے پھر اس کو ایکلائز بھی کرائیں ایکلینسی سرٹیفیکٹ اس کے لئے آپ کو پاکستان ایمبیسی جانا پڑتا ہے ایک دن کے لئے وہ وہاں پہ اس پہ فارم ہے پھر وہ آپ کو یونیورسٹی کو سینڈ کرتی ہے ویریفیکشن ڈیپلیکٹ اس کو بولتے ہیں اوریجنل ڈگری اٹیسٹڈ نہیں ہوتی اس کی کوپی آپ فوٹوکاپک ڈگری سینڈ کرتے ہیں پاکستان ایمبیسی اوکی اوکی یہ تو جوب کے حوالے سے ہو گیا یہ ویزے پہ ان لوگوں کی زیادہ چانسز ہوں گے جو یہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ مثلاً یہاں پہ جوب کر رہے اور جوب سے سوچ کرنا چاہتے ہو بزنس پہ تو آپ کے لئے ریلیٹیبلی یہ ایزی ہوگا اور چانسز آپ رول کی زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ باہر سے کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وہ آسکتا ہے ایشو آسکتا ہے لیکن ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ باہر سے ابھی اپلائے کریں ہاں ابھی اپلائے کریں لیکن یہ کہ اگر پہ بھی آپ باہر بھی ہیں تو پہلے ویزے پہ آجائیں پہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یو اے ای کیوں آنا چاہیے لوگوں کو یو اے ای کی ڈیمنڈ تو پہلے بھی زیادہ دی لیکن ابھی چونکہ یہ رسٹرکشنز آگئی ہیں تو ابھی اترائیز ہی نہیں ہے تو یو اے ای کے لاؤ دوسری بھی اپشنز ہے جیسے میں آپ کو اومان کی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اومان ایک اچھا الٹرنیٹیو ہے دوبائی کا کیونکہ وہ ابھی ویڈیوز دے رہا ہے پاکستانیوں کو اور ریلیٹیوز لی کام ہو جاتا ہے لیکن دوبائی کا یہ ہے کہ دوبائی میں اپرچونٹیز زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہ کہ دوبائی کے اندر یا یو اے از احول یہاں سے آگے آپ موو کر سکتے ہو یعنی کہ اس کو ایک پہلے سٹیپ پہ دوسرا بینیفیٹس ہی ہے کہ آپ فیملی کو انکلوڈ کر سکتے ہمیں والدوں کہ família کا ٹیکس جو ہے نہیں یہاں پہ ٹیکس نہیں ہے یہاں پہ família کی ویزے کا ٹیکس ہے نا نہیں ویزے کا ٹیکس ہے نہیں ویزے کا ٹیکس ہے ویزے کا اپلائی کریں گے انویسٹر ویزے پہ آپ سپونسور کرتے ہیں تو اس کا لمسام اپروپر برپرسن آپ یہٹین اگنڈرڈ آجاتا ہے ایٹین اگنڈرڈڈ آجاتا ہے اوکی اوکی تو اومان کے اندر اترہ نہیں آتا امار کے اندر تو تین چار سو درام آجاتا ہے ایک بندے گا یہاں توڑا زیادہ ہے برحال پھر بھی کم ہے سعودی عرب سے پھر بھی کم ہے بہت کم سعودی عرب میں بہت زیادہ وہاں پہ ٹیکس لگا ہے فیملی ویزوں کے اوپر تو لوگ نے فیملیاں جو ہے وہاں سے مورسلی نکال دی ہے تو یہاں پہ ستھل آپ کو یہ فائدہ ہوتے کہ یہاں پہ آپ رزیڈنٹ بن جاتے ہو بینگ اکاونٹ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے آپ بزنس کندک کر سکتے ہو کافی سارے فیسیلٹیز آپ کو ملتی ہے پھر پیس آف بائن وغیرہ فیملی وغیرہ آپ رکھ سکتے ہو آلدو کی ایکسپینسیو ہے دوسری کنٹری سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو لیوینگ ایکسپینسیو یہاں پہ کافی اچھے کافی سارے ہیں لیکن انیوی اگر آپ کو اس میں انٹریسٹ ہے ستھل آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو وارڈسپ نمبر ہے اور ہمارے حفیظ بھائی ہمارے خدمت میں ہوں گے ہیں انشاءاللہ کو وہاں کمندیٹ کریں گے نورٹ اونلی آہ یو اے لیو ای ریزنس ویزا کیلئے باٹ اگر آپ یو اے لیو ای مے رہتے ہو اور آپ آگے شنگان ویزا ابلائی کرنا چاہتے ہو او ایو اے ساکا ویزا آئرلینڈ کا آسٹریلیا کینیڈا بغیرہ تو اس کے فائل پریپریشن سارے سے بیشترین چاہتے ہو کو یہاں پہا پروائیٹ کریں گے دوبائی کے اندر ٹھیکے جی تینکیو سو مچ آپ کو واش کرنے کے لیے اور تینکیو سو مچ اگن آپ نے ٹائم دیا انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ انشاءاللہ